ہیلو گائز آپ سب کیسے ہیں تو دوستو میں آپ کا دوست رو بل مقصود بات کر رہا ہوں تو آج ہم سیکھنے والے ہیں پیکس آرٹ مجھے کافی دوست مسینجر پر اور بھی بہت سی ایسی ایپس جن پر بات کر کے مجھے کہتے ہیں کہ سر ہم پیکس آرٹ سیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی پیکس کیسے ایڈٹ کرتے ہیں ان کا کیا طریقہ ہے کمپیوٹر پر کرتے ہیں مومبائل پر کرتے ہیں تو دوستو آج کل زمانہ اتنا ڈوانس ہو چکا ہے کمپیوٹر کو چھوٹ کر مومبائل پر یہ ایسے ایسے ایپ آگئے ہیں کہ جس پر ہم بڑی پروفیشنل ڈیڈنگ کر سکتے ہیں اور یہ واحد جو پیکس آرٹ ہے اس کے متعلق میں آج آپ سے باشر کرنا چاہتے ہیں میں نے جب پیچر ڈیڈنگ کا شوق رکھا تو میں نے سب سے پہلے پیکس آرٹ کو لیا میرے پاس کمپیوٹر نہیں تھا میں نے مومبائل پر ہی اپنی نکینا پیکس کو ایڈٹ کرنا شروع کیا آپ میری فیس بک پر جب وزٹ کریں گے تو آپ خود ہی جان جائیں گے کہ واقعی پیکس آرٹ بھی کوئی ایک ایسی چیز ہے تو وہ پیکس آرٹ کا کمال نہیں تھا وہ ہماری اکل اور ہمارے ذہن کا کمال تھا مطلب یہ بات کرنے کا میں اپنی تعریف نہیں کر رہا یہ بتا رہا ہوں کوئی بھی سوفٹور ہے جیسا بھی ہے وہاں جب تک آپ اپنی اکل استعمال نہیں کریں گے تب تک وہاں کچھ نہیں ہونے والا تو سب سے پہلے ہم یہاں سے کوئی بھی ایک ایسی پچھر لے لیتے ہیں جس کا آج کا ہمارا ٹوپک ہے بیکڑنڈ چینج کرنا یہ ہماری پہلی کلاس ہے اس میں ہم آج وہی سکھیں گے جو ہم نے ایڈوانس کلاسز میں کرنا ہے کیوں کیونکہ ہم نے کسی کام کو مشکل نہیں لینا ہر کام کو آسان لینا ہے اور ایسے کرنا ہے جیسے کہ ہم کوئی کھیل کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے ذرا نہیں سوچنا یار یہ تو ٹول بہت مشکل ہے یار یہ تو آپشنز بہت مشکل ہیں کچھ بھی مشکل نہیں ہونے والا سارا کچھ حسان ہوگا تو اس میں ہم بہت کچھ سکھیں گے دوستو آج ہم کسی ایک پچھر کا بیکڑنڈ چینج کریں گے وہ بھی ون کے لیے کے ساتھ یہاں سے ہم آل پچھرز کو شیو کرتے ہیں ریسینٹلی آگئے ہیں یہاں ہم اپنی گیلری پر چلتے ہیں اور یہاں سے ہم کسی ایک پچھر ہو لیتے ہیں جیسے کہ یہ والی پچھر اس کا بیکڑنڈ ہم نے چینج کرنا ہے سوری یہاں پر ایڈ آ چکی ہے کیونکہ میرا ساتھ نیک چل رہا ہے تو دوستو جیسے یہ پچھر پر آئی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ آج کل سیزن چل رہا ہے آئی پیل کا میں چاہتا ہوں اس کے پیچھے ہم ایک بیکڑنڈ ایسے لگائے کہ جیسے کہ یہ ایک آئی پیل کا ایک کیا کہتے ہیں افسر یا نمائندہ جو بی آر ہوتا ہے آئی پیل کے ورکر کچھ بھی کی سمجھلی اس بات کو بس ہم اس کے ریلیٹیڈی اس پیچر کو بنانے والے ہیں تو بیکڑنڈ چینج کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا بیکڑنڈ چینج کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر ایک ٹول ہے جس کا نام ہے آؤٹ کٹ یہ وہ ٹول ہے جہاں پر میں ٹچ کرتا ہوں وہاں پر آپ کو ایک ٹچ ہونے کی اپشن ملتی ہوگی تو جیسے میں نے اس کو کلک کیا تو یہ اپشنز آ چکی ہیں ایک پر لکھا ہے پرسن فیس کلوٹ سکائے ہیڈ ہیڈ بیگڑنڈ ہم نے کیا ریموو کرنا ہے بیگڑنڈ تو ہم بیگڑنڈ پر کلک نہیں کریں گے دوستو ہم پرسن پر کلک کریں گے اس آدمی پر یہ وہ آدمی ہے جو آپ سے جو آپ کو پیکس آٹ سکھا رہا ہے مطلب کہ میں یہ آپ کا دوستو روپن مقصود ہے تو میں نے یہاں پرسن پر کلک کیا تو دیکھیں کہ یہ چیک کریں ذرا اس کی قابلی چیک کریں پیکس آٹ کی دیکھیں اس نے بہت ہیچے کے ساتھ اس کا کام کر دیا ہے وہ بھی منٹوں میں نہیں چند سکنٹوں میں اس نے پوری بیگڑنڈ کو پورے پرسن کو ماسک کر دیا ہے اب ہم چاہتے ہیں یہی ماسک پیچھے اپلائے ہو جائے یعنی کہ بیگڑنڈ پر تو ہم اسے کیا کریں گے یہاں پر پریویو کریں گے جیسے ہم نے پریویو کیا وہاں پیچھے سے ہمارا بیگڑنڈ ریموو ہو چکا ہے اور جس جس ٹارگٹ کے لیے ہم اتنی دیر سے کھپ رہے ہیں وہ ٹارگٹ ہمارا بھی پورا ہو چکا ہے تو اب ہمیں پیچھے بیگڑنڈ کیسے لگانا ہے مین بات ہی آتی ہے دیکھیں بہت اچھے کے ساتھ اس کا بیگڑنڈ ریموو ہو چکا ہے تو ابھی ہم سب سے پہلے سے سیو کریں گے چل بھئیہ ہو جا سوڑ دوستو وہ ساتھ نیچ چل رہا ہے اس کے وجہ سے کہ تھوڑا سا تھنگ کر رہا ہے بائی دوئے کوئی بات نہیں آپ اگر فوٹو شوپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں اس پر کیسے ہم یہ کام کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو سیکھا ہوں گا پر سب سے پہلے ہم مومبائل سے شروع کریں گے تو پھر اڈوانس سوفٹ ورز کے مطلق بہت کچھ سیکھیں گے تو اس میں بھی بہت اڈوانس چیزیں آ چکی ہیں جو ہماری سامنے سے باہر ہیں تو ان کے مطلق ہم اس پیسا کے پورے کورس میں سیکھنے والے ہیں تو پلیز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں ان کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور آگے اپنے دوستوں سے بھی اس بات کو لے کے چلیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اب ہمیں اس ڈرہ پر آنا ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے ہم یہاں آئے یہاں ڈرہ پر آتے ہیں پیچھے بیگرون لگانے کے لئے یہ اپشن ہے جیسے ہم ڈرہ پر آئے تو کلر پر کلک نہیں کرنا ڈرہ پر کلک کرنا ہے تو دوستوں سے ہم نے ڈرہ پر کلک کیا اب ہم نے پیچھے اس کے ایک بیگرون لگانا ہے جس سے یہ شو ہو کوئی جی یہ ڈرہ پر چل رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ایک بیگرون لینا پڑے گا ڈرہ پر ڈرہ پر تو ہمیں یہاں پر آنا ہے لیئر پر جیسے ہم لیئر پر آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر کھالی لیئر پڑی ہوئی ہے کھالی لیئر ہے اور نیچے ہماری ہمارا ٹارگٹ ہے ہمارا مطلب کہ پرسن ہے ہم اسے یہ دیکھیں یہاں سے ہم اسے ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اب ہمیں نظر نہیں آرہا تو اسے ہائیڈ کریں گے اسے ہائیڈ کرنا نہیں ہے وہ دیکھیں اس کی سائیڈوں پر بلیک ہے اب یہ دیکھیں یہ کھالی ہے اسے ہم نیچے لانا چاہے نیچے سکتے ہیں اوپر لے کے جانا چاہے اوپر لے کے جا سکتے ہیں اور ہم ملٹیپل لیئر پر کام کر سکتے ہیں میں اس کے مطلق آپ کو ایک اور ہی کلاس بنا کے دوں گا جس سے ہم اس کے مطلق سارا جان سکیں کہ اس لیئر پینل کو اور جتنے بھی برش ریزر دیکس برش ٹول ان کو کیسے یوز میں لیا جاتا ہے سب سے پہلے آج ہم یہی سکھیں گے کہ بیگرون کو کیسے چینج کرتے ہیں اور نیو بیگرون کیسے لگاتے ہیں تو ابھی ہم ایک ایمپٹی لیئر پر ہیں کھالی لیئر پر اس پر ہم ایک کلر فیل کریں کلر فیل کریں گے یہاں پھر کوئی ایک پچھر لے ہم پچھر لگائیں پچھے آئی پیل کے مطلق یہاں سے ہم فوٹو لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم ایڈ اوبجیکٹس میں گئے یہاں پر ہم فوٹو پر آئے تو یہاں پر ہم ایک پچھر چاہی پچھر دونٹ کا رکھی ہوئی ہے اس پچھر کو لیتے ہیں اس کو کروپ کرنا ہے ہم اس طرح کرنا ہے یہاں پر گھلٹ کیا تو یہاں پر لیئر کے پینل کو ہم نے سائی پہ کیا ایسے یہاں سے تو اب ہم اس سے زون کر کے یہاں رکھ دیں گے دوست تو میرے خیال سے تھوڑا زون کم کرنا پڑے گا تھا کہ ہمارا ہی پہل کا جو آئی کھان ہے وہ اچھے سنے آ سکے آ 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 دیا تھا دوبارہ سے یہاں سے ہمیں اس کا یہ سائز لیں گے تو اسے یہاں پہ رکھیں گے آ آ آ اب ہم اسے تھوڑا سا زون کریں گے لو جی دوستو ہمارا کام ابھی ہو چکا ہے یہاں پر آ آ آ adore اچھا لگتا ہے جس کہ آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ذرا سا تھوڑا سا بھی فرق نہیں لگ رہا کہ اس کا بیگران چینج ہوا ہے نہیں ہوا اب ایک چیز اور ہے اس میں جو بہت بڑی غلطی ہے ہماری اس کو ہم آنے والی کلاسز میں کلیر کریں گے کیونکہ آج ہی کلاس میں آپ کو سب کچھ سمجھا دوں گا نا تو میرے خیال سے میرے ذہن سے بھی جاتا رہے گا کہ میں نے کیا کچھ کہا آپ سے اور آپ کو تو ایسی سمجھنے لگے کیونکہ اب یہ پہلی مرتبہ یہ کام کرنا ہے تو پلیز دوستو یہ دیکھیں اس چیز کی بات کر رہا تھا اب یہ دیکھیں کچھ گرین کلر ایسے ہیں کلر ایسا ہے کہ جو بوڈی سے ریمووو نہیں ہوا مطلق کلوٹ سے اور ایسی جگہ سے فیس کو اس نے ریٹیٹچ کیا تو اس کو ریمووو کرنے کے لیے ہمیں نیکسٹ کلاس میں سیکھنا پڑے گا تو تھینک یو اپنے کیا رکھے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں